نو علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی کیا اس کے اثرات بیٹے پر مرتب نہیں ہو سکتے بیٹا بھی گیا بیوی بھی گئی نصیر الدین شاہ ہندوستان میں ایک فلم سٹار ہے میں اس کا چاندر پہلے انٹیویو سن رہا تھا اس نے اپنی غیر مسلم بیوی کا تذکرہ کرتے ہو کہا ہمارے درمیان مذہب مسئلہ نہیں ہے ہمارے درمیان مذہب مسئلہ نہیں ہے بچوں کو سارے نظریات کا پتہ ہے کھلا اپشن ہے ہم زبردستی نہیں کریں گے اب کیا کرنا ہے زبردستی کرنی یا نہیں کرنی جب مینہ بیوی کا نظریاتی اختلاف ہوگا اولاد کا خطر ہے وہ اس طرف جائے گی جس طرف ان کا زیادہ وقت گزرتا ہے اور سب کو پتہ ہے اس دور کے بعد بلخصوص اکثریت ایٹی ایم مشین بنے ہوئے ہیں پیسے کماؤں بٹن دباؤں پیسے نکلواؤں چلو جا پر یہ ریموٹ ریموٹ کنٹرول کی طرح چل رہا ہے اور زیادہ وقت بچوں کا کس کے پاس ہے بیوی کے پاس بطور ماں اس کے پاس اب اگر ہم صرف پیسے کماؤں کے صرف سوگے تھماؤں کے یہ سمجھے کہ ہم بڑا تیر مار رہے ہیں تو شاید یہ مسروں کا حال نہیں ہے اس لیے میں چاہوں گا کہ ہم سب اس بات کو اللہ سے ڈر کے تیع کریں کہ مردوں سے زیادہ آبادی جو خواتین کی اس وقت موجود ہے اور وہ زندگی کے تمام شمج آن میں بھی موجود ہیں اور ان کے پاس بڑی بڑی صلاحیتیں ہیں اور بڑے بڑے اہم عہدیں ہیں اور معاشرے کو متاثر کرنے کے بڑے اہم مواقع ہیں اگر ہم ان بہنوں کی ماں کی بیٹیوں کی بہتر تربیت کرنے کی کوشش کریں گے یہ خاندان بھی فائدہ اٹھائیں گے یہ معاشرہ بھی فائدہ اٹھائے گا حتیٰ کہ انشاءاللہ بطور مومنہ عورتیں وہ اللہ کی جنتوں کی مالک بھی انشاءاللہ بنے گی یہ ہماری ذمہ داری ہے بھی مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں